سابق وزیرالہ پنجاب چوتھر پرویز الہی کہتے ہیں کہ نواز شریف جیسے مفرور مجرم کی سربراہی میں حکومتی اجلاس، قوم اور اداروں کے ساتھ سنگین مزاک ہے شہباز شریف نے اپنے بھائی کی زمانت دی ہے ان کے خیلاف بھی کیس ہونا چاہیے مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چوتھر پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے حکومتی اعلامی میں سپریم کورٹ کے خلاف دھمکی آمیز اور توہین آمیز زبان استعمال کی گئی پی ڈی ایم کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہے الیکشن رکھانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہوگا ایمکیو ایم سمیت سب پرانے اتحادیوں سے رابطے با حال ہو چکے ہیں چونکہ پرویز الہی نے مزید کہا ہے کہ ایمکیو ایم کو پی ڈی ایم سے اتحاد کا سیاسی طور پر بہت نقصان پہنچا ہے مروچستان حکومت اور جی ڈی اے میں بھی حکومت کی آئین اور ملک گشمن پالیسیز پر سخت تحفظات پھائے جاتے ہیں